اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل کفارہ سالار کیا واقعی ستارہ کو دھوکہ دے رہا ہے اس نے واقعی ستارہ سے زد کے لیے شادی کی آج ستارہ نے یہ سب کچھ سن ہی لیا جب سالار نانی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ستارہ سے محبت نہیں اتنی دیر میں ستارہ کی کول آئی اور سالار اٹھا فون گرا اور آن ہو گیا اور ستارہ جو بھی باتیں کرے گا سالار ساری سن لے گا نانی نے کہا اچھا محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو سالار نے کہا ایک دفعہ اس نے مجھے رستے میں روک کر کہا تھا کہ کسی فقیر سے شادی کر لوں گی مگر تم سے نہیں کروں گی بس میری زد بن گئی اور میں نے اس کو دولن بنا لیا بس وہ میری زد ہے وہ میری محبت نہیں مطلب ستارہ جو سالار کے بارے میں سوچتی تھی وہ بلکل صحیح سوچتی تھی ہماری ہی سوچ تھوڑی سی خراب تھی سالار نے واقع ہی ستارہ کو دھوکا دیا نانی تو اسی دن ہی بھام گئی تھی جس دن ستارہ نے اتنی بتتمیزی کی ماں باپ سے اسی دن سے نانی کے دل سے تو اتر گئی ستارہ تب ہی تو آج سالار سے بات کر ہی لی کہ ستارہ بہت بتتمیز ہے جس کے جواب نے سالار نے یہ سب کچھ کہا جو کہ ستارہ نے سن ہی لیا اب ستارہ کا تو رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ولی میں کی سرمنی اٹینڈ کرنے کے لیے آ گئی کیونکہ اس کے سارے گھر والے وہاں پہ آنے تھے سب موجود تھے مگر جس کا ستارہ کو سب سے زیادہ انتظار تھا زہیب وہ تو آیا ہی نہیں بہت شدت سے چاہ رہی تھی کہ اس کا بھائی آئے اس سے ملے اس سے باتیں کرے مگر ایسا کچھ پی نہیں ہوا سبا کو کہیں نہ کہیں سے یہ بات کھٹک ہی گئی کہ سالار نے ستارہ کے ساتھ دھوکا کیا اسی لئے تو سالار کو کھڑا کر لی اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا جس پر سالار نے کہہ دیا کہ سبا تم ہمارے معاملوں میں نہیں بولوگی میں نے جو کیا سو کیا تم اس میں نہیں آ سکتی تو اب ستارہ کا ایسے موں بنانا بنتا ہے پہلے ستارہ نے بہت زیادہ بتمیزی کی سالار کی اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید ستارہ سالار کے پیچھے پیچھے ہوگی اور سالار اسے بھاؤنی دے گا یہ سب تو آگے ہم آنے والی اپیس اوٹس میں دیکھ ہی لیں گے مگر ادھر ستارہ کے سب گھر والے آگے اور یہ شانو شوکت ایشو اشرت ستارہ کے کپڑے جولری گھر سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہوئے کرن جس کا کے رشتہ ہو نہیں رہا جب ستارہ کا ایسا گھر دیکھتی ہے تو اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جاتی ہیں مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اندر کا حال وہی جانتا ہے جس کے ساتھ بیٹ رہی ہوتی ہے نانی نے آج ستارہ کو کہہ ہی دیا کہ تم سالار سے محبت نہیں کرتی سالار بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اس سے محبت نہیں کرتے اور یہ کہہ کر نانی چلی گی مطلب باتوں باتوں میں ستارہ کو کہہ گئی کہ اگر تم میرے بچے سے محبت نہیں کرتی تو میرا بچہ بھی تم سے محبت نہیں کرتا ستارہ کو اس بات کا احساس تو پہلے دن سے ہو گیا تھا مگر شاید ہمیں ہی تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہمیں ہی لگا کہ سالار بلکل صحیح بول رہا ہے مگر ایسا نہیں تھا شادی پر بھی ستارہ کے خاندان نے اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر دیا جیسے بارات پہ نیمی نے اتنا ہنگامہ کیا ایسے ادھر بھی کر دیا یہاں پر صاحبہ نے جب کہا کہ سالار کی تو ساری سالیاں ہی اس سے محبت کرتی ہیں تو نیمی نے بھی کہہ دیا کہ ہاں تم بھی تو مرتی ہو نا تم بھی تو اسی سے محبت کرتی ہو اسی کو چاہتی ہو اور کرن نے بھی کہہ دیا کہ سالار کا تو ایک سال سے افیر ہے ستارہ سے اور فرنس یہ باتیں سب کے سامنے ہی ہو رہی تھی جب کرن نے یہ بات کی تو صاحبہ نے کہا کہ تمہاری فیاملی تو بہت ایڈوانس ہے جبکہ تب کرن نے سب کے سامنے بتا دیا کہ میرے ابو نے تو سالار کا گریبان پکڑ لیا تھا بہت دھویا تھا سالار کو اور سالار وہاں سے چلا گیا تھا سو اتنے ایڈوانس فیاملی ہماری ہے نہیں جتنی آپ کہہ رہی ہیں ہماری فیاملی میں بہت زیادہ تحصیب اور احترام اور عزت ہے تو کیا سالار کی فیاملی میں ایسا کچھ نہیں ہے سالار کو اب تو ستارہ پر غصہ آ رہا ہے اور اس کی فیاملی پر بھی تو کیا سالار ان سب کا بدلہ ستارہ سے لے گا یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اپنی قیمتی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہارڈ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اپنی قیمتی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی اور ٹیک کیر